بائنانس کے بارے میں تو آپ جانتے ہوں گے جو کہ دنیا کی بڑی کرپٹو کرانسی ایک چینج ہے جہاں ڈیلی بلینز آف ڈالر کی ٹریڈنگ ہوتی ہے اس کی بنیاد چنگ پنگ زاؤ نے 2017 میں رکھی تھی بائنانس نے بہت کام وقت میں کرپٹو کرانسی کی دنیا میں اپنا مقام بنا لیا اور یہ اپنی تیز رفتار اور محفوظ ٹریڈنگ کے لیے مشہور ہے بائنانس کے سکورٹی سسٹم کو بہترین قرار دیے جاتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں 2019 میں ہیکرز نے 7000 بٹکوئنگ چوری کر لیے جن کی اس وقت کی مالیت تقریباً 40 ملین ڈالر تھی لیکن یہ سب کچھ کیسے ہوا آئیے جانتے ہیں آج کی ویڈیو میں علف سے یہ میں خوش آمدید سات مائی 2019 کا دن بائنانس کے لیے ایک بہت بڑے نقصان اور بڑی پریشانی کا باعث بنا جب ہیکرز نے ایک ہی ٹرانزیکشن کے ذریعے 7000 بٹکوئنگ یعنی 40 ملین ڈالرز بائنانس کی سکیورٹی کو سبتاج کرتے ہوئے آسانی سے چورا لیے دراصل ہیکرز نے بائنانس کی سکیورٹی پروٹوکولز میں گھسنے کے لیے مختلف حد کنڈے استعمال کیے انہوں نے سب سے پہلے فشنگ میتھرڈ کا استعمال کیا انہوں نے جانی ویب سائٹ ملائیں جو کہ ہو بہو بیناس کی اوریجنل ویب سائٹ کی طرح دکھتی تھی اور بیناس کے یوزرز کو دھوکہ دے کر ان کے ای میلز اور پاسفورٹ چوری کیے اور بیناس کے یوزرز کے اکاؤنٹس ڈیٹیلز حاصل کی اس کے بعد ہیکرز نے مختلف ہیکنگ وائرس اور میلویر سافٹ ویر کا استعمال کرتے ہوئے بیناس کے سیکیورٹی سسٹم کو ایفیکٹ کیا اور ہیکرز کی رسائی بیناس کی انٹرنل انفارمیشن تک ہو گئی جس سے ہیکرز ٹو فیکٹر ایتھانٹکیشن سسٹم کو بھی بائی پاس کرنے میں کامیاب ہو گئے ٹو فیکٹر ایتھانٹکیشن سسٹم یوزرز کے اکاؤنٹ کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے اور اس کو بائی پاس کرنا ایک بہت ہی بڑا سیکیورٹی بریچ تھا ای پی ای کیز جو بیناس یوزرز کے لیے کسی بھی ایک آنٹ ٹرانزیکشن کرنے کے لیے آسانی فراہم کرتا ہے ہیکرز نے ان ای پی ای کیز کے ذریعے یوزرز کے اکاؤنٹ ہیک کیے اور ان کے اکاؤنٹ سے بٹکوائن نکال لیے بیناس کے حکام کو اس ہیکنگ کا علم ہوا تو انہوں نے فوری طور پر اپنا ڈپازٹ اور ویڈڑار کا سسٹم روک دیا تاکہ مزید نقصان سے بچا جا سکے اور اپنے یوزرز کو یقین دلایا کہ وہ ان کے نقصانات کا اضالہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی کرپٹو کرنسی کو محفوظ رکھنے کے لیے مزید سیکیورٹی ٹولز کا استعمال کریں گے اس ہیکنگ کے بعد بیناس نے اپنی سیکیورٹی کو مزید مضبوط کیا یعنی اپنیٹ کیا اور اے آئی بیسٹ انٹیلیجنس اور انٹی فیشنگ میجرز شامل کیے ہیکنز کی شنافت کرنا مشکل کام تھا مگر بیناس نے مختلف انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ مل کر اس معاملے کی انیویسٹیگیشن کی جس سے وہ ہیکنز تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ہیکنز کی گرفتاری کے بعد بیناس نے اعلان کیا کہ وہ ان ہیکنز کو سزار دلوانے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے سسٹم میں موجود خامیاں بھی دور کی اور سیکیورٹی سسٹم کو بھی مزید مضبوط بنایا کرپٹوکرانسی کی دنیا میں سیکیورٹی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ یہ ایک نیا اور تیزی سے گروف ہوتی ہوئی مارکیٹ ہے اور یہاں پر بہت بڑے مقدار میں پیسہ موجود ہوتا ہے اور ہیکرز کے لیے یہ ایک بہت ہی دلچسپ ٹارگٹ ہوتا ہے لیکن کرپٹوکرانسی کے یوزرز کو بھی کچھ احتیاط کرنی چاہیے جن میں سٹرانگ پاسورڈ کا استعمال یعنی یونیک پاسورڈ تو فیکٹر اتھنٹیگیشن اپنے ایک آنٹ کی ٹریڈنگ بار بار مونیٹر کرنا اور اے پی آئی کیز کی حفاظت اور انہیں کسی کے ساتھ شیئر نہ کرنا بیناس کا یہ حقیقت پر مبنی واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ کیسے ہیکرز اپنی ذہانت اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے دنیا کے سب سے بڑے کرپٹوکرانسی ایکشینگ میں سے ایک کو دو لوٹ سکتے ہیں مگر یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ کیسے بیناس نے اس چوری کے بعد اپنے سیکیورٹی سسٹم کو مزید مضبوط بنایا اور اپنے یوزرز کی حفاظت کو یقینی بنایا امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائز ضرور کریں